دوستو قراب شگر دھون کو خطرناک بلے باز مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹونومنٹ سے باہر ہونے کے بعد روپڑے پنجاب کے کھلاری جی ہاں دوستو راجستان کے خلاف ہار کے ساتھ پنجاب کی ٹیم آئی بیل سے باہر ہو چکی ہے پنجاب کی ہار کے بعد پنجاب کے کھلاری کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے انہوں نے ایموشنل ہوتے ہوئے ہار کے ذمہ دار کھلاری کا نام بتایا اور ٹونومنٹ میں اسفحل ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کو بھی ہوش اٹھ جائیں گے تو آخر کار ٹونومنٹ سے باہر ہونے پر پنجاب کے کھلاریوں نے کون سا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کی ٹیم کی ٹونومنٹ میں اسفحلتہ کے سب سے بڑے ذمہ دار کون ہے شکردون سیم کرن یا پھر عرشدیب سنگھ اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو راجستان اور پنجاب کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں راجستان کو چار وکٹ سے جیت مل گئی دراصل اس مقابلے میں پنجاب کی ٹیم ٹاوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئی اور پچاس رن پر چار وکٹ گر جانے کے بعد پنجاب کی ٹیم سمحل گئی اور نردارت بیس اوور میں ایک سو ستاسی رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے اتری راجستان کی ٹیم کی طرف سے دیودت اور یشسوی جیس وال نے ارد شتک لگا کر مقابلے کو رومانچک بنایا لیکن جیسے ہی راجستان آگے بڑھنے لگا تو پنجاب میں بھی واپسی کی ترنت پرنتو انت میں ہٹ مائر نے چھالیس رن کی پاری کھیل کر مقابلے کا رومانچک بنا دیا تو وہیں جب انتی موفر میں جیت کے لیے نورن کی آوشکتہ پڑی تو دو گیند پہلے پنجاب کو چار وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑ گیا ایسے میں پنجاب ٹونمنٹ سے باہر ہو گئی جس کے بعد پنجاب کے کھلاڑیوں کا ایموشنل بیان سامنے آیا ہے جس میں ارشدیب سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں ہماری پنجاب کی ٹیم کو ہار کا سامنا رومانچک انداز میں کمرنا پڑا جس میں ہم کافی زیادہ نراج تو نہیں ہیں ہم اس سے زیادہ نراج ٹونمنٹ سے باہر ہونے پر ہیں ٹونمنٹ میں ہمیں اس سے بھی بہتر پردرشن کرنا چاہیے تھا لیکن اب ہمیں اگلے سال کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل کر جیتنے کے ادیشے سے اترنا ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ٹونمنٹ میں ہمارے گیند بازوں کی خراب گیند بازی دیکھنے کو ملی اگر گیند باز بہتر گیند بازی کرتے تو پنجاب کو کافی زیادہ فائدہ مل سکتا تھا پر انتو ایزا نہیں ہو سکا تو وہیں سیم کرن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں ہماری پنجاب کی ٹیم کو رومانچک انداز میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن پورے ٹونمنٹ میں ہماری ٹیم کے اندر کچھ کمی دیکھنے کو ملی ہماری ٹیم کے مہت وپون کھلاڑی کپتان شکھر دھون تھے چوٹ سے پہلے شکھر دھون بہتر لیمے تھے لیکن جیسے ہی چوٹ کے بعد کپتان نے واپسی کی تو ان کا پردرشن خراب ہوتا چلا گیا اور پنجاب کی ٹیم بلے بازی میں کافی زیادہ کمزور دکھائی دینے لگی ایسے میں پنجاب کو اس مقابلے میں ہی نہیں بلکہ پورے ٹونمنٹ میں دکت کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ کپتان شکھر دھون نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورے ٹونمنٹ میں ہماری ٹیم کے لیے کچھ کمی دیکھنے کو ملی ہماری ٹیم میں بلے بازوں کا تو ٹھیک ٹھاک پردرشن رہا لیکن گینبازوں کی خراب گینبازی دیکھنے کو ملی اگر گینبازوں سے ساتھ ملتا تو شاید ہم پلی آف میں پہنچ سکتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کیا آئے پیل کے سب سے مہنگے کھلاڑی سیم کرن کو ہم نے امیدوں کے ساتھ لیا لیکن انہوں نے ایسا پردرشن نہیں کیا جس سے ٹیم کو فائدہ ہوا حالانکہ یہ ٹونمنٹ ہمارے خراب گیا لیکن اب ہم اگلے سال اس سے بہتر پردرشن کر کے شاندار واپسی کریں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کے ٹونمنٹ سے باہر ہونے کا سب سے بڑا کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں